ڈلی دی سرکار نو میں کہنا ہے کہ جیسے تونوں کل تک نہ چھڑیا تا ساری دنیا دویچ، امریکہ دویچ، کینیڈا دویچ، برطانیہ دویچ، آسٹریلیا دویچ، سکھا دے پر درشن ہونگے بلہ امرت پان سے نشے چڑوندہ سے بہن سروکی اقلیا پھر ہون نے سدو نو پھر لیا جو سرکار نے پانے سدو نارکیتا ہے بڑی زلالت ہے کیوں کر کے ایہو جیہ سچا سچا ریڈر جیڑا سرکار کے پول کھول رہا سی اس نے اتے چھوٹے مقدمے پاکے کی پانا چیننا نکھے چوگا کیڈیب ماری گند ہے چھوٹیاں چھوٹیاں گندہ کر کے اوز نے اتے کیس کرتے ہیں آم پاٹی نو اے دیکھ لینا چاہیے کہ تسی کتھے پھر دیو کہ میں تسی جڑے نوجوان اٹھ دیو انہ دن آر بھیہار کر دیو پھرنا امرت مال سے نشے چھڑوں دا سے اوز نو کیر لیا پھر ہون نے ستوں نو پھر لیا اے چیز چلنی نہیں دلی دی سرکار نو میں کہنے کی جے ستوں نو کل تک نہ چھڑیا تا ساری دنیا دویچ امریکہ دویچ کینیڈا دویچ برطانیہ دویچ سکھان دے پر درشن ہونگے بولے سالحہ اوہ تا نو سارے نو پتا ہے کی ہویا جدو امرت پال سنگھ نو اے سرکار نے پھڑیا اور پلیونا موڈی صاحب توسی ایک نمی ریت شروع کیتی ہے ساڑے سکھانوں کینیڈا دویچ برطانیہ دویچ امریکہ دویچ پاکستان دویچ ہریانی دویچ پنجاب دویچ ساڑے لیڈر توسی شہید کراتے ہیں اے چیز سکھانے سے لیڈی تے بہت سارے لوگ اے تھے آنے ہیں کی اپنا لوہاج بھائیے پر سانوں بندہ اوٹ ٹائڈ ہے جیڈا سکھان دی گھلو پارلمیٹ دویچ کر سکے جو اور جنر کر سکے اور ہنجھوں کوپن نو دس سکے کی کھیڑے کھیڑے بندے نجن نو خورا نو رکب دومن سنگھ ملک نو سکھ دول سنگھ نو افتار سنگھ کھنڈے نو پرمجیت سنگھ پنجوار نو روڈے نو ہریانے دویچ دیپ سنتو نو پنجاب دویچ موسیوال نو ماریت شہید کیتا ہے اسی ایسی چیز نو پرداست نی کردے تی اگلا پروگرام جی سرکار نے پانی ستو نو ناچھ دیا کل تک پھر اگلا پروگرام چیف نسٹر دے ہلکے توری دیویچ اجی بڑا تکڑا کٹ کرنے کی دسنے کہ پگوان سنگھ جتھے تیرے حرکیں توری اوٹھے فوجہ پہنچ جڑی ہیں جے تو انہوں نے نہ رہا کیتا کل تک میں آج کر دے اتھو نائکہ مہیش کمار لوٹا کانگرسی ہے اوٹھے اوٹھے بھی چینہ نو کھچن دا دوشنا ہے میرے کہن دا مطلب ہے کی ایسرہ دے دوشان دے ویچ لوکہ نو پھڑنا زلین کرنا اسی برداشت نہیں کرا گی سو جے کل تک نہ چھڑیا پھر میں آپنو بینتی کر دے کہ اپنے توری پہنچنا ہے گیارہ وزے توری پہنچ گے آپ آئے ہو جہاں کٹ کرنا ہے جیڑا پگوان سنگھ جنہوں پتہ لگ گے کہ یہ گلت کم کر دے ہیں تیب سدھوں نے گیر کرنی تری کے دن اور گریفتار کر کے جیلنہ دے ویچھڑتا ہے انہاں شبزہ دن اور آج کردہ ہویا فتح نہیں فتح ارس کر دے وائک جی کا خالصہ وائک جی کی فتح بینتیہ جی جتھے بندیاں دے آگو جو آپا فیصلہ لینا ہے او میٹنگ کر کے سانو فیصلہ جیڑے بھی آنا چاہتا ہے آپ سرکار دے اتیا چار دیا حدہ ٹپ چکیاں او دی آج ایک لوک لہر ہے جیس تو شروع ہو رہی ہے سو میں میں سمجھ دا کی جیڑا اے اتیا چار دا دور سڑے بیر سکھوان سنگھ جی خیرہ صاحب آئی لینا نو بھی بیر سکھوان سنگھ ماندی سرکار نے کیتی ہے او دا اے نا نو فال پو اختنا پو ہوا ویسے میں سمجھ دا اے جو سرکار بڑی ہیں عام آدمی دی وہ بھی اسے ترتی کر کے بڑی ہیں کیونکہ ایتھو بگوان سنگھ مان نوم ایم پی بھی بڑھاؤں دے رہے تے ایتھو ایم میل میں بھی جتکے جاندے رہے تے پھر وہ ہی آبدہ جو طاقت دینا نے حاصل کی تھی وہ لوکان دے ہوتا ہی بڑھتی اس کار کے میں ہے جتھے عبدہ والوں پورا سمرتھن تے پہلا سنگھ سے دنوں اسی جتے پہلے دنوں ہی میں سمجھ دا ایتھے سارے نو طوحیہ کر کے جانا چاہینا ہے کی جو اے مجودہ سرکار ہے اے دا توک کے برود کرنے اے نا نو چال دے کرنے اے دے پھر وانسنگھ ماننو دس دنے کی لوگ لہے لوگ طاقت کیڑی وڈی طاقت ہے یہ لوگ تو انو مکھ منتری بنا سکتے ہیں تے اے دھونو مکھ منتری دی گلتی تو لاوی سکتی ہیں یہ لوگان دی طاقت ہے یہ لوگان دی طاقت ہی ہمیشہ جت ہوئی ہے تو میں زیادہ سمانہ لیندہ ہویا کیونکہ ہور بھی بلاریاں نے بہت بھولنے میں سامدہ کہ یہ ہے جو اتیا جاردہ دھمن چکر اس سرکار نے شروع کیتا ہے اوڈا فالے انہاں وانڈاڑے سمجھ مختنا پائے گا بہت بہت انواد واہیگر جی کا خالصہ واہیگر جی کی فتح